اسلام علیکم جیسے کہ بہت سے دوست روکیس کر رہے تھے کہ انڈونیشیا کی سکالرشپ کے بارے میں بتائیں کون سی سکالرشپ ہوتی ہیں کیا کیا رکائرمنٹ ہوتی ہیں ان کی اور کیا پاکستانی علیجبل ہیں نہیں ہیں پاکستانی علیجبل ہیں اور پوری دنیا میں سے کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے اس کے لیے اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے جیسے آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام چوز کریں یہ اسکالرشپ گریجیشن کے لیے بھی ہے محسوس کے لیے بھی ہے اور ڈاکٹر پروگرام کے لیے بھی ہے اسے آپ پروگرام چوز کریں گے اس میں جو آپ کا اپنا فیوریل پروگرام ہے جیسے سیویلے، میکینیکل، الیکٹریکل یا جو آپ کا ہے وہ چوز کریں گے اس ویسے پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کون سا پروگرام چاہیے یا کون سا پروگرام آفر کر رہی ہیں اسٹیپ نمبر ٹو ہے روکائرمنٹس روکائرمنٹس انڈولیشیا کی الگ ہوتی ہیں ہر کنٹریز کے الگ ہوتی ہیں تو ان کی جو روکائرمنٹس ہیں جنرل روکائرمنٹس ہیں کہ ایک گریجویٹ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے ایک بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور گریجویٹ انٹرنیشنل ڈپلوما ہے تین سال لیکن اسٹیل اپلائے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں روز سے ریگولیشن جو انٹرنیشنل ہیں وہ فالو کر رہے ہوں لینگویج روکائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی اگر آپ انگلیش میں ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو تو فیل یہاں آئیلز اس میں لکھا ہے کہ مست ہے مگر یہ کچھ کچھ یونیسٹی ہیں جو انہا لینئنسی دے سکتی ہیں وہ بلتی ہیں کہ آپ انگلیش پروفیشن سے بھی اثر کر دیتی ہیں وہ اگر وہ انگلیشنل لینگویج میں ڈگری کرنا چاہتا ہے جیسے پاکستان یا انڈیا میں اردو میں کرتے ہیں کچھ کچھ یونیسٹیوں میں تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے پیپا لیول 3 کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے وہ ڈاکومنٹس سب سے پہلے آپ کے پاس گریجیشن سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے یا ایکسپیکٹ مطلب کے ہوپ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اکیڈمک ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے پاسفورٹ یا انگلیش سرٹیفیکٹ تو فیلو آئیلز سو یا انگلیش پروفیشنسی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں فوٹوگراف ہو آپ کے پاس اگر انڈونیشنل لینگویج میں کرنا چاہتے تو اس کا سرٹیفیکٹ ہو سٹیپ ٹری ہے فیس ان اسکاللشپ وہ اس ویفیٹ پر سب کچھ منشن ہے کہ کتنی فیس ہے یا کتنی اسکاللشپ ہے وہ سٹیپ ٹرہ ہے کہ آپ یہ لنک یوز کر کے آپ اپلیکیشن سبمنٹ کر سکتے ہیں لیٹس گو چلتے دیکھتے ہیں پھر ہم اپنا پاسفورٹ نمبر ایٹ کریں گے جی میل ایٹ کریں گے اور اس کے بعد پاسفورٹ اپنا رکھیں گے سبمنٹ کریں گے اس کے بعد ہم پکچر اپلوڈ کریں گے پکچر کی سائز ہونی چاہیے وان ٹاؤزنڈ کے بھی اینڈ سائز جو ہونی چاہیے بھی تری بے فور ہونی چاہیے تو اس چیز کا خیال لگنا ہے ہمیں اب یہ پروفائل ڈیٹا ہے پروفائل بنانے کے لیے تو فائزمپل میں پکچر ایسی کوئی اپلوڈ کر دیتا ہوں ہوں یہ والی میں نے کر دی اس میں فرسٹ نیم ہوگا جیسے فرسٹ نیم جو ہوتا ہے وہ میرا ہو گیا شیراس لاسٹ نیم میرا ہو گیا ایلی اس میں جنڈر میل ہو گیا اس کے بعد بلڈ بلڈ ہمارا ہو گیا ڈیٹا پر پلیس آورت پلیس آورت میرا ہو جائے گا کراچی ڈیٹا پرس میرا ہو جائے گا جولائے ٹویٹی ایک اور ہم میرا ایڈری ایڈری کنٹری میرا پاکستان ہو جائے گا آپ کا جو کنٹری ہوئی کریں گا اس میں اس کے بعد پر اوڈیانس تو میرا سندھ ہوگا آپ کا الگ پرویانس ہوگا ڈسٹک کراچی ایسٹ یوں جائے گا اس کا پوسٹل کوڈ فار ایسی لگا دیتے ہیں اس میں فون نمبر ایٹ کریں گے ٹیلی فون نمبر اگر نہیں ہے تو خیر ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے پاسفون نمبر یہ نیکس کریں گے یہ ہمارا جو انہیں پروفائل ڈیٹا ایڈ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ پرنٹ فیملی ڈیٹا مطلب اپنے خاندان کی ڈیٹا لکھیں گے صحیح ہو گیا فیملی ڈیٹا میں اس کو مسکیپ کر سکتے ہیں اگر فیملی ڈیٹا لکھ دیتے ہیں اسے فادر ڈیٹا آپ اپنے خاندان کا نام لکھیں گے اس میں اس کے بعد ایڈیس ایڈیس ہے آپ ایڈیس لکھیں گے یہ یہ ہوگی اکیپیشن کیا کرتا ہے آپ کا والے صاحب وہ آپ لکھیں گے جیسے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پرائیوٹ آفیسر فون نمبر لکھ دیں گے اور اس کی ایمیل لکھ دیں گے اسے یہ اپنے فادر کی ایمیل لکھیں گے اسی طرح ہی اپنے مذر کا نام لکھیں گے اس کی ایڈیس لکھیں گے اکیپیشن وہ کیا کرتا ہے وہ لکھیں گے اور فون نمبر اور جیمیل لکھیں گے جلدی میں یہ لکھ دیتے ہیں آئیمہ آپ کو دیکھنے گے اور اس سے ہند تو یہاں سے کہے ہیں کروں ہاں نمبر آدم کا کریں گے نیکس کر دیا ہم نے یہ ہمارا پروفائل سب کچھ ہمارا بن چکا ہے اب پروگرام پر جائیں گے ہم کہ پروگرام ہم کون ساتھ چوز کر دیں جیسے اگر میں انڈرگریڈیوٹ ڈگری میں جاتا ہوں یا گریجوٹ ڈگری میں جاتا ہوں یا میں کوئی کورس کرنا چاہتا ہوں تو اس حساب سے کریں گے اگر فائزمپل میں گریجوٹ ڈگری میں جاتا ہوں اگر آپ انڈرگریڈیوٹ میں جاتے ہیں یا نون ڈگری میں جاتے ہیں جب سمر کورسز یا کسی اور پروگرام میں تو آپ وہ کلک کریں گے اس کے بعد نیکس کریں گے صحیح اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہائی سکول ہائی سکول کی ڈیٹر لکھیں گے ہائی سکول میں ہم نے جتنا پڑھا تھا وہ لکھیں گے اس میں یہ ہو گیا اسٹیڈی پروگرام لکھیں گے جہاں پہ جیسے ہم نے کیا تھا انجنیئرنگ سکول ہائی سکول لکھیں گے جیسے ہم نے انجنیئرنگ پروگرام کیا رہے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی کونسی تھی تو اسکول دا ہمارا ہائی سکول دا اس کے بعد پبلک یونیورسٹی تھی ہماری گریشن ایئر کونسا تھا 2018 یا جو آپ کا گریشن ایر ہوگا آپ وہ رکھیں گے جیسے میں نے 2020 لکھا ہے گریڈنگ پوائنٹ آپ کی کتنی جی پی ایر کتنی تھی آپ کی اس میں اچھے پینڈ سیون تھی اسٹیڈی پروگرام مارسس ان آپ جو چوس کریں گے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اسٹیڈی پروگرام مارسس کس میں کرنا چاہتے ہیں جیسے میں مارسس کرنا چاہتا ہوں انوارومنٹل انجنیرنگ میں کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں انوارومنٹ سیلک کروں گا اگر میں کسی اور میں کرنا چاہتا ہوں ہمیں وہ سیلک کروں گا یہ ہو جائے گا سبمیٹ اس کے بعد ہم کیا کریں گے ٹیٹیل پہ کلک کریں گے چونکہ ہمیں ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے اب ڈاکومنٹس اٹیشمنٹ ڈاکومنٹ اٹیشمنٹ میں کلک کریں گے تو اب یہ ڈگری سرٹیفیکٹ ہے یہ ہم ڈگری سرٹیفیکٹ اپلوڈ کریں گے اس کی جگہ اپلوڈ کر دیتا ہوں ڈگری کی جگہ اس ایمنٹ اپلوڈ کر دیتا ہوں اکیڈمنٹ ٹرانسکرپٹ ہو گئی یہ بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ ماسٹرز کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ گریجیشن کی ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کریں گے اگر گریجیشن کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ انٹرمنٹ کی اکیڈمنٹ ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ریکمڈیشن لیٹر یہ ریکمڈیشن لیٹر آپ کو یونیسٹی کے پروفیسر سے ملتے ہیں جس میں آپ نے گریجیشن کی ہے یا جس میں آپ نے ماسٹرز کی اگر پی ایج ڈی کے لئے اپلوڈ کر رہے ہیں تو ریکمڈیشن لیٹر پر کلک کریں گے اگر بھی اپلوڈ کریں گے ریکمڈیشن لیٹر اس کے پاس سیکنڈ ریکمڈیشن لیٹر ہو ادھر ڈمی فائل میں آپ کو بتانے کے لئے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ چیزیں اپلوڈ کرنی ہوگی سیکنڈ اکمڈیشن لیٹر پاسفورڈ کی جگہ آپ کو پاسفورڈ اپلوڈ کرنا ہوگا اور وہ پی ڈی اے پہ ہونا چاہیے میکزمم ون ٹھاؤزنڈ کے بھی کا ہونا چاہیے تو پاسفورڈ کی جگہ ہم پاسفورڈ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد انٹرنیشنل لینگز سرٹیفیکیٹ یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے انگلیش پروفیشنسی اگر آپ کے پاس آئیلڈ سے تو آپ آئیلڈ اپلوڈ کریں گے تو میرے پاس آئیلڈ نہیں ہے تو میں انگلیش پروفیشنسی اپلوڈ کروں گا اب ریسرچ آؤٹلائن پروزل مطلب ریسرچ پروزل آپ ریسرچ کس پر کرنا چاہتے ہیں یہ ماسٹس اور پیشڈی والوں کے لیے اگر ماسٹس والے اسٹریکچر پر کرنا چاہتے ہیں یا جیولاجی پر کرنا چاہتے ہیں یا جس فیل میں کرنا چاہتے ہیں یا جیسے انوارومنٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروزل بنائیں گے پھر وہ اپلوڈ کریں گے اس جگہ اس پر بھی ہم ڈمی فیل اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں نوٹ لکھا ہوا ہے اگر ہم دو یا دو سے زیادہ چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس نوٹ کے نیچے ہم لکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہ سبمٹ کریں گے ہم اس کے بعد دوبارہ ہم ڈیٹیلز پہ جائیں گے پارٹیسپینٹ کارڈ کو پرنٹ کریں گے ہم اس میں پوری ڈیٹیل ہوگی آپ کی جیسے میں نے دو ڈمی فیل اپلوڈ کی ہوئی ہیں مگر آپ کی یہ پوری ڈیٹیل ہوگی جو آپ پرنٹ کر کے رکھ دیں گے صحیح اس کے بعد پرنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جیسے اس میں جیسے اس میں لکھا ہوا ہے نیم پارٹیسپینٹ نمبر ان ریزلٹ اس میں آپ کی ریزلٹ کا بتا چلتا ہے اناؤنسمنٹ میں آپ کی ریزلٹ کا بتا چلتا ہے اور یہ پارٹیسپینٹ کارڈ ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ ساپے اپلوڈ کر دیئے ہیں یہ آپ کی اپلوڈ کیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی جیسے ہی ریزلٹ آئے گا یا کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ کو میل کے ذریعے انفارم کیا جائے گا تو یہاں پہ یہ سیشن قتم کرتے ہیں پھر آئندہ ملیں گے اور نئی اسکالرشپ کے ساتھ جزاکاللہ جیسے ہی ریزلٹ آئندہ